یہ کہہ دینا کہ صاحب مسلمان جو نے جو مذہب پھیلا وہ صرف اور صرف اور صرف پیار سے پھیلا تلوار اس میں تھی نہیں تو یہ جھوٹ ہے بے کل سپسٹ ہے ہندوستان میں کیا مسلمانوں نے آکے مندر توڑے ہاں توڑے اور اتنی پیچھے کیوں جاتے ہیں صاحب سن نبے کے بعد کشمیر میں مسلمانوں نے مندر توڑے ہیں میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں میں جب کشمیر گیا تھا انشیوٹ کی میں ان جگہوں کو دیکھ کے آؤں جاں مندر توڑے گئے ہیں میں نے کشمیر میں چلا ہوا مندر دیکھا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب ایودیا کے اس چبوترے پر مجد تھا یا مندر تھی یا آرکیالوجیکل سروے بتائے گا میں نے وہ ریپورٹ پڑی نہیں ہے لیکن میرا اتنا ماننا ہے کہ جب اسی پرسنٹ ہمارے دیش کے ہندوستانی ہندو کی آستہ ہے اور اس میں سب سے خراب رول سوڈو انٹیلیکچور اور سوڈو سیکلر کا رہا ہے روہد بھائی جنہوں نے اس کو مدہ بی جے پی نے نہیں بنایا احرام مندر کو اس کو مدہ بنایا ہے کانگریس میں اور سوڈو سیکلر پارٹیوں نے اگر شروع میں ہی آزادی کے بعد یہ چیز سال ہو گئی ہوتی ہے تو جب حضمیڈ اپنی وائیو کو ٹرپل تلاک دے گا وہ تلاک جوڈیشل تلاک یا انڈیا کی بہتشاہ میں تلاک نہیں ہوگی میں نمبر ون اس سے بہت خوش ہوں بھاچپا نے یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے میں آج یہ بولتا ہوں کہ اگر بات کرنے دیجئے صاحب آج میں یہ بولتا ہوں کہ اگر کانگریس ایز ا اپوزیشن پارٹی اس میں کوئی امنڈمنٹ لانا چاہتی ہے جو ریزنبل ہیں تو دونوں پارٹیوں کو اس میں ایگو کلیش نہیں کرنا چاہیے اور کوئی راستہ نکال کے اس بل کو پاس کر دینا چاہیے سیلیکٹ کمیٹی میں نہیں بہجنا چاہیے وائڈ کرنے کے بعد گورنمنٹ اپنا کام کر دیا ہے بھلے کانون تھوڑا سا ڈائلی اٹھ ہو جائے لیکن یہ بل نہیں رکنا چاہیے کہہ دیا جاتا یہ تو حرام ہے اب دیکھئے بال کٹوانا حرام ہے آئی برو بنوانا ناجائز ہے تصویر کھچوانا ناجائز ہے سوشل میڈیا پر آپ کچھ نہیں ڈال سکتے یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے وندے ماترم آپ کو گانے کے لئے کہا جاتا ہے وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے آپ ڈیزائنر برکا نہیں پہن سکتے بینک کی نوکری سے اگر کوئی گھر چلتا ہے تو اس میں آپ نکاح نہیں کر سکتے وہ بھی ناجائز ہے مجھے ایک لسٹ دے دیجئے کیا جائز ہے جس سے کی آگے جو ڈسکشنز ہم کریں ڈیبیٹس کریں اس میں اس طرح کی تکلیف نہ ہو ہر چیز ناجائز ہے ہر چیز حرام ہے دیکھئے مماثہ جیسا ہمارے رشیدی بھائی نے بولا اور ہمارے تصنیم بھائی نے بولا کیونکہ میں ایک وکیل بھی ہوں تصویر لگانا لیگلی کہاں سٹینڈ کرتا ہے کہاں نہیں کرتا ہے اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا میرے حساب سے یہ لیگل پیروگیٹیو نہیں ہے پہلی چیز یہ میرا بیان تھا ایز ای لائر بٹ ایز ای سوشو ریلیجیس کمنٹیٹر اگر میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو مذہب ہے یہ ہم ایک پلے کارڈ اپنے گلے پر ٹانکے چلتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کو ایسے 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 اپنی زندگی جینی ہے میں بڑی ذمہ داری سے پوچھتا ہوں میں وکیل ہوں اور وہ بھی کرمنل لائر ہوں چوری میں مسلمان ڈکیتی میں مسلمان تذکری میں مسلمان شراب کے کاروبار میں مسلمان ڈرک کے کاروبار میں مسلمان عورتوں کے ویاپار میں مسلمان دہے ویاپار میں مسلمان چار سو بیسی میں مسلمان تو بھائی یہ آپ بالکل مودی کی تصغیر نہ لگائیے لیکن آپ ایک فتوہ جاری کریے کہ جن لوگوں پہ یہ یہ اپراد گوشت ہو گئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ حرام ہیں ان کو مججدوں میں جانے سے روکیے ان کو روزے سے روکیے ان کو حج پہ جانے سے روکیے ایک مکمل انسان بن کے دکھائیے اس کے بعد اسلام کا جھنڈا ہلائیے دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو مسلمان نہیں کر رہا تو آپ ایک ایسے لوگوں کے خلاف فتوہ دے کے ان کو مججدوں میں جانا پہلے بند کروائیے اس کے بعد مودی